حضرت عبن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عبی صلو المرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر نماز جنازہ کے لئے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ کر ارز کیا چاہ رسول اللہ آپ ابن عبی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے فلا دن فلا بات کہی تھی اور فلا دن فلا بات میں اس کی کفر کی باتیں گنے لگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ لیکن جب میں بار بار اپنی بات دوہراتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے میں نے نماز پڑھانی پسند کی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کی مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لئے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ برات کی دو آیتیں نازل ہی ہیں ترجمہ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ حرکت نہ پڑھائی آیت وہن فاسی کون تک اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوں ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی اس دین کی دلیری پر تاجب ہوتا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مسئلہت کو زیادہ جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں آپ اپنے تمام دشمنوں کو ہمیشہ ماف کر دیتے تھے کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتے تھے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہئے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی